بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جیو ٹی و نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود اس سے پہلے امریکی صدر براہ حزین اوبامہ اور عمزداری صاحب کا خطاب سن کر یہ یقین ہو گیا ہے کہ دونوں کی سوٹ اور خیالات میں کس قبر یہ فانیہ تھا کیونکہ دونوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سب کچھ معذورین و سامین کے پہلے سے ہی علم میں تھا صدر اوبامہ، عروض، بھارت، ایران، عرب ممالک، چین، غزتی، شہر، ریاستوں، یورپی، اونین، غز آدھی دنیا کو اس کانٹیکٹ گروپ میں شاید شامل کرنے جا رہے ہیں جو افہان جنگ جیتنے میں ان کی معاونت کرے گا اور یہ کہ دہشت گردی کے مراقش پاکستان اور افغانستان میں تباہ برباد کر دی جائیں گے وغیر وغیر اور یہ کہ وہ مال اندات قابل جو پچھلے دور میں ہی ترتیب پا گیا تھا اسے نئے نام سے پیش کیا جائے گا یہ سب کچھ بھی غالبا ہمارے علم میں تھا زلداری صاحب کا معاملہ کچھ یوں مختلف رہا کہ جا انہوں نے ہر خاص و عام کے علم میں موجود اس رات پر سے پردہ اٹھا دیا کہ وہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو جمہوریت کے تقاضوں کے این مطابق حکومت غالبا واپس کرنا چاہتے ہیں وہیں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنے وعدوں کے مطابق عدلیہ موضوع دی صاحبان کو واپس ان کے منصر پر بحال کر دیا ہے مسلم لیگ نواز نے زلداری صاحب کے خطاب کو خاموشی سے سنا کیونکہ اب دس روز بعد جسم میں غالبا اصل روحی بول رہی تھی اور یہ پارلیمنٹ جو آج قائم دائم اپنی جگہ کھڑی اور تالیہ دس بجاتے عراقین کے لبوں سے اسے جمہوریت کی فتح قرار دیتا سن رہی تھی وہ ایک ہفتہ دس روز پہلے بدترین سیاسی جوڑ توڑ قائدین کے قتل تک کی سازشیں این ارو کی پیٹا وہاں سمیں شولے وقت نعرے لا اماج دھرنے اور پھر اکہیں سے ہلری کلنٹن کی ٹیلیفن کاؤز اور فوج کی خاموش لیکن سخت زبان میں تلقین کا کوئی ذکر کرنے کو بھی شاید استیار نہیں ہے زلداری صاحب کی تقریف جیسا کہ پہلے ارز کیا ہم سب کلمے رسی ہی تھی جیسا کہ اوبامہ صاحب کی دو بڑی سیاسی جماعتوں میں غالباً کچھ مفائمت ہو گئی ہے لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے ایک نشست پارلیمنٹ میں آج خالی رہی جس پر چیپ جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری صاحب کے نام کی پرچے لگی تھی اور جہاں ہائی ٹی وی سکرین پہ روایتی سیاسی شخصیات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کلاوازیں کھاتے ہوئے اور درزیہ کار اسے جمہوریت کی شاندہ اگرے میں سال کارکردگی قرار دے رہے ہیں میں ان شخصیات کو آج کی نشست میں خوشاندہ کہہ رہا ہوں جن کے باعث آج کا یہ خطاب اور یہ اجلاس ہی ممکن ہو سکا یعنی سپرین کول بار ریسوسیشن کے صدر علیہ مدکور صاحب اور ٹیف جسٹس آف پاکستان اختیار محمد چودری صاحب کے سابق ترجمان اتھر من اللہ صاحب آپ دون شخصیات کا بہت شکریہ علیہ مدکور صاحب صدر نے خطاب نہیں سنا صدر نے کہا کہ ہم نے باہدوں کے مطالق عدلیہ بھال کرتی کیا طرف سرک کریں گے میں نے یہ بہت افسر سے کہنا پڑتا ہے میں نے اثر بھائی نے یہی پہ ایک تقریش سنے ان کی جتنے قصومی طور پہ بلادی طور پہ اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور مانا نہیں جائے گا اس پارلمنٹ کے ذریعے سے اور یہ جو حکومت آئی ہے پولیٹیکل ان کے وزراء کی طرح سے اور بالخصوص صدر صاحب کی طرح سے کہ اس ملک میں آج جو اتنی بہت تبدیلی نظر آ رہی ہے سیسی کنتیں آ رہی ہیں پارلمنٹ تو پہلے بھی تھی اس پارلمنٹ جو اتنی چیل چیپلیس پارلمنٹ تھی جو سیونٹینڈالنٹ کا داخل لے کے بیٹھی ہوئی ہے آج تو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ سارا سسٹم آگر ہے یہ سارا سسٹم چینج ہوئے تو ان کو یعنینا پڑے گا اعلان کرنا پڑے گا زینوی طور پہ کہ یہ اس ملک میں جتنے بھی تبدیلی آئی ہے یہ نایونکو مرحول ہونے ہونے چاہیے میڈیا پرسائز کی سیون سوسیٹی کی بکلہ کی پولیٹیکل ایکٹویس آگر آپ تو ایک ایک شارع کی یہ ایک لوگوں کے پبلک کی طاقت کے بل بہتے پر پریشر کے بل بہتے پر جو دو سال کی تاریخی بات جب تک اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے آج آپ دیکھے صدر صاحب نے تقریر کی دور دور تک بھی سلائٹسٹ میلہ میں بھی جائے انہوں نے بکلہ کا مدیہ کا جائے اس لئے سے ذکر نہیں کیا تو آپ جب تک بکلہ کی ایک تراد بکلہ کی درادی اشارت کی اور آپ نے کہا عدلیہ کو بحال کر دیا عدلیہ تو ایسے تو بحال نہیں عدلیہ کو بحال ہونا تو ہے وہ ایک تاریک تھی اس کا ببکل ایک رزم نکلنا تو لاجکل رزم وہ نکلا ہے ختم ہوا کے آخر میں کیا ہوا ایک تو بلک لینڈرنی کالے آگئی کیانی فرمولہ بھی ہم نے سونا بیچ میں کہ انہوں نے خاموشی سے سمجھایا کہ بھئی آپ ایسے سے کرنے ہونا معاملہ جو اخراب ہو جائے گا آپ لوگوں وہ کہاں آپ کو بھی کوئی کال آئی باہر سے کچھ سا ہے لیکن ہمارا صرف تعلق ہم تو شروع سے دو سال سے میں اپنا تعلق رکھا ہے اپنے لوگوں کے ساتھی اور میں کبھی غلط نہیں کہتا تھا جتنے بھی مامارے امارے ساتھیوں کے اندازے چھے آپ نے دیکھے سارے سیوہ ہم جب کہتے تھے کہ لاکھوں کا مجموع گا اور میں لیکن یہ کہتے تھے کنٹیلرز لگا دیو گیا سارا سیل کر دیو اسلاح آباد سیل ہے پنڈی سیل ہے میں کبھی آپ نے دیکھا ہم ارچرے پر کون پریشن میں ہم کہتے ہیں ہم نے کار کہتے تھے کہ لوگوں کے سہلاک کو ایک طوفن کو کوئی نہیں رکھ سکتا آپ نے دیکھا آپ کے سامنے اب تیو جسٹس و پاکستان کی کرسی خالی تھی ایوان میں آج صدر خطاب ہو رہا تھا زداری صاحب کا ڈیس بھی بجرے تھے کیونکہ خاموش بیٹھے تھے کچھ ہواک اوٹ کر گئے واپس آگئے ایک کرسی خالی نہیں تیو جسٹس کی تیو جسٹس و پاکستان کچھ سے مائنہ بیٹ کرتے ہیں بہت کلوز ہیں اب ظاہر ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے اور ان کا جو منصب ہے پیچھے چلے گئے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ججوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ باہر پبلک میں اس طرح کے فانکشنز کو اٹینڈ کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں پارلومنٹ میں بھی نہیں جائیں گے ایوان صدر میں کوئی افیشل تقریب میں ہوتی ہے ان کو بلائے جاتا ہے دیکھیں ان کا ایک آئین میں ایک اپنا رول ہے اور سپریم کورٹ آئین ہی کی پیداوار ہے اور وہ اوٹھ پجھے لیتے ہیں حلف پجھے لیتے ہیں وہ آئین کو اپھول کرنے کا لیتے ہیں اور وہ نہ صرف غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے آزاد منش ہونا چاہیے ان کو جس طرح کہتے ہیں کہ بے شد بی سین بے شد بی سین تو بھی انبائس ان کو دکھنا بھی چاہیے تو یعنی اب ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوگی یعنی ہونی چاہیے لیکن زرداری صاحب صدر مملکت ہیں وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہے وہ ایک ایگزیکیٹیو کا ایک مملکت کا ایک ہیڈ ہیں اور میرے خیال میں چیف جسٹس کا یا کسی بھی جج کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کو ملنا چاہیے دوگر صاحب دوسرے کی دعوت آنے کی دعوت بھی بھی بیسے ہونی چاہیے تھی دیکھیں میں تو خوش ہوتا اگر آج آسف علی زرداری صاحب احتساب کی بات کرتے کہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان کا احتساب ہوتا جتنی کرپشن ان پچھلے کچھ ماں میں سال میں اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہوئی ہے وہ سب کو